بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ خید سے ہوں گے میں ہوں آپ کی مزبان نگینہ ارشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ویڈیج فوڈ ورڈ آج ہمارے کچن میں گلاب جامن بن رہے ہیں تشلیہ سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ نمبر وان سب سے پہلے ہمیں ایک لو دودھ جائے جسے ہم نے بوائل کر لیا تھا اور بوائل ہونے کے بعد ہم نے جو فلیم ہے بلکل لو کر دینا ہے لو فلیم پہ ہم نے اسے دس سے پندہ منٹ پکانا ہے اور پندہ منٹ کے اندر یہ بلکل خوئے کی شکل اختیار کر لے گا بلکل گاڑا ہو جائے گا یہاں میں نے کیمرے کی جو سپیڈ ہے وہ تیز کر دی تھی تاکہ شورٹ ویڈیو بن سکے اور آپ لوگوں کو بھی دیکھنے میں آسانی ہو تو یہ خوئے کی شکل اختیار کر چکا ہے اب ہم نے فلیم بند کر دینا ہے اور اسے نیچے اتار لیں گے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہو کے بھی گاڑا ہو جائے گا اب سٹیپ نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں چاشنی تیار کرنے کے لئے ہمیں دو کپ پانی اور دو کپ چینی چاہیے اس کو ہم نے لو فلیم پہ پکا لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں پان سے چھے علائچی ڈال دینی ہے اور ساتھ ہی ایک لیمن کا جوس ایڈ کر دینا اسے ہم نے فائف منٹ کے لئے لو سے میڈیوم فلیم پہ پکا لینا ہے تاکہ یہ گاڑا ہو جائے سٹیپ نمبر ٹری کھویا تھنڈا ہو چکا ہے اس کے اندر ہم نے ایک کپ میدر ڈالا ہے ایک پنچ بیکنگ پاورڈر اور ایک پنچ بیکنگ سوڈا ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہمیں یہاں پہ دو چمرچ گھنڈم کا آٹھا جائے یہ آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہمیں ایک چمر جسی کیکچ آئیے اگر آپ کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے تو اٹس اوکے آپ لوگ ڈالڈا یوز کر لیں اور اچھے سے مکس کر لیں گے دوستو اگر آپ میری یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے رائٹ سیلٹ پہ ریٹ کل کے بٹن پہ کلک کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں یہ بہت ضروری ہے اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے گا اور یہ بلکل فری ہے اس سے ہم نے ایک ٹریک اندر نکالیا تھا اور برابر دس منٹ ایسے ہی مسئلہ ہے تاکہ اس میں جو لمز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور آٹا بلکل سوفٹ بن جائے اب ہرتیلی پہ تھوڑا سا آئیل لگا لیں گے تھوڑا سا آٹا لیں گے اسے تھوڑا سا دبائیں گے پہلے اور پھر ہرتیلی کے اندر گول گول راؤنڈ موف کروائیں گے جب وہ بلکل گول ہو جائے اور اسے رکھ دیں گے پھر پلیٹ کے اندر تھوڑا سا آٹا لیا اسے گولائی کی شیپ میں پہلے اسے پریس کریں گے پھر اسے گول گول گھومائیں گے اور پلیٹ کے اندر رکھ دیں گے سارے جامن ہم نے ایسے ہی تیار کر لینے ہیں بلکل گول سارے جامن ریڈی ہیں اب سٹیپن پر فرک طرف چلتے ہیں پہلے ہم آئل چیک کر لیں گرم ہوا یا نہیں یہ آئل گرم ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہم نے سارے جامن جو ہیں اب ایک ایک کر کے سارے ڈال لینے ہیں اور جو فلیم ہے بلکل لو رکھا ہوا ہم نے یہاں پہ بلکل لو اور چمچ بڑا بر ایسے ہی ہلائیں گے جب اس طرح کلر آ جائے آپ کی پسند کا کلر آ جائے تب کیا کریں گے ہم انہیں نکال لیں گے چھلنی کی مدد سے باہر یہاں پہ دو جامن کا کلر جو ہے ایک سائٹ سے زیادہ ڈارک ہو گیا کوئی بات نہیں سارے جامن ہم نے نکال لینے ہیں اور اس کو ہم نے چاشنی کے اندر ڈالنا ہے یہ ٹپ نمبر فائف ہے اسے ہم نے چاشنی کے اندر ڈال دینا ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً دینے ہیں آدھا گھنٹہ ہے اس کو ہم نے اوپر سے بند کر کے تاکہ یہ جو ہے اچھے سے اس کے اندر تک جو رس سب چلا جائے آدھے گھنٹے کے بعد یہ بلکل ریڈی ہیں اور بہت سوفٹ ہیں اس کو ہم نے ایک سرونگ بول کے اندر نکال لینا ہے اور اس پر تھوڑا سا کش کی ہوا پستہ لگایا ہے اب یہ بلکل ریڈی ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی ریس پی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ملتے ہیں ایسی مزدار اور نیو ریس پی ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ